بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہے لیکن روسی افواج کو شدید مقصان اٹھانا پڑا ہے روس امریکی سامراج سے مقابلے کے لیے تیار ہیں شمالی کوریا کشیدہ صورتحال کے باوجود چینی وزیر خارجہ بھارت میں سری لنکا دیوالیا ہونے کے دہانے پر کیسے پہنچا حکومت اور اپوزیشن کے کافلوں کا سفر اسلام آباد کی طرف شروع امران نیازی اپنی ڈوبتی سیاست کے لیے عوام کو گمراہ کر رہا ہے شہباز شریف مہربانی کر کے علودگی نہ پھیلائیں چھ سالہ بچی کا پیغام اکیس سال بعد مل گیا مشینی کوخ میں بچے کی دیکھ بھال کے لیے کمپیوٹر آئیز آیا ایجاد تمام آلات کا ایک ہی ریموٹ کنٹرول دورانے سفر زمینی کشش سے بیٹیاں چارج کرنے والی ٹرین تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفسیر کی جانے بھارتی ریاست مغربی بنگال میں بیر بوم میں پرتشدد واقعات کے بعد بنگال کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مغربی بنگال میں بیر بوم تشدد پر سیاست تیز ہوگی ہے اس واقعہ پر اسددین اویسی نے کہا کہ بنگال حکومت تشدد کو روکنے میں ناکام رہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی نشانہ بنایا کہ سیاسی پارٹیوں نے ووٹ لیا ہوگا لیکن انہیں نہ تعلیم دی اور نہ کلم بلکہ ان کے ہاتھ میں بم تھما دیا بیر بوم میں جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت مسلمانوں کو اپنے سپاہی کے طور پر استعمال کر رہی ہے ایک ہی سیاسی جماعت کے دو گروپ تشدد کر رہے ہیں جہاں بچوں سمیت کئی لوگ مارے جا چکے ہیں ریاستی حکومت بنگال میں تشدد پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بیر بھوم میں جو کچھ ہوا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس ریاست کے مسلمانوں کے نام پر ووٹ لیتی ہیں لیکن انہیں نہ تعلیم دیتی ہے اور نہ کلم بلکہ ان کے ہاتھوں میں بم تھما دیتی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روس کو جی ٹونٹی کی بڑی معیشتوں کے گروپ سے نکال دینا چاہیے جو بائیڈن کا یہ بیان عالمی رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے دوران سامنے آیا ہے جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈونیشیا اور دیگر ممالک روس کو ہٹانے پر متفق نہیں ہے تو ان کے خیال میں یوکرین کو اجلاسوں میں شرکت کی اجازت دی جانی چاہیے اجلاس میں مغربی رہنماؤں نے روس کے حملے کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی جبکہ امریکہ اور برطانیہ نے روس پر پبندیوں کوئی نئے اہتاف کو بڑھا دیا اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ روسی حملے جسے صدر پیوٹن ایک خصوصی آپریشن کہتے ہیں اس نے ہزاروں افراد کو مار دیا ہے جبکہ چھتیس لاکھ افراد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے جبکہ دور تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور ات کے اتحادیوں کو افغانستان پر حملے کے دوران یہی اقوام متحدہ خاموش رہا تھا اور وہ بھی بیس سال تک روس نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ میں ان کے ایک ہزار تین سو ایکاون فوجی مارے جا چکے ہیں اور تین ہزار آٹھ سو پچیس زخمی ہوئے ہیں چار لاکھ انیس ہزار سات سو چھتیس شہریوں کو مشرقی یوکرین کے شہروں سے نکالا گیا ہے یوکرین سے انخلاق کرنے والوں میں آٹھ ہاسی ہزار سے زائد بچے جبکہ نو ہزار غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں انسانی ہمتردی کی بنیاد پر روس انخلاق کرنے والوں کو ہمیشہ راستے فراہم کرتا رہے گا روس نے کہا کہ مغربی ممالک کی جانے تھے یوکرین کے دارالحکومت کیف کو ہتھیاروں کی فراہمی ایک بڑی گلتی تھی اسے آپریشن کو طول ملا ہے متاثرین کی تداد میں اضافہ ہوا اور یہ آپریشن کے نتائی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا ہتھیاروں کی سپلائی کا اصل مقصد یوکرین کو مدد فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ اسے طبیل چنگی تنازع کی جانب دھکیلنا ہے نیٹو تنظیم کے چند رکن ممالک فضائی حدود بند کرنے کا کہہ رہے ہیں روس کی فوج اس کی مناسبت سے اپنا رد عمل دیکھی پورے ملک پر روس کا آپریشن جاری ہے اس جنگ کے دوران یوکرین کے چودہ ہزار فوجی ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دولہ ہزار دخمی ہوئے ہیں روس کا کہنا تھا کہ جنگ کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے اب توجہ مشرقی یوکرین پر ہے آپریشن کے پہلے مرحلے کے اہم تاسک مکمل ہو چکا ہے یوکرین کی مسلح افواج کی جنگی صلاحیت کو بہت زیادہ کم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہم ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہم بنیادی مقصد یعنی ڈون باس کی عدادی کے حصول کے لیے اہم کوششوں پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں روسی فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ شہریوں یا رہاشی علاقوں کو نشانہ نہیں بنا رہی عوامی اور انفرادی سطح پر کام کرنے والے ماہرین حیران ہے کہ روسی یوکرین کے شہروں کے علاقوں میں کیا کر رہے ہیں ایسی کاروائیاں فوجی انفرسٹرکچر سازو سامان یوکرین کی مسلح افواج کے اہلکاروں کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے کی جاتی ہیں ایسا روس کا کہنا ہے یاد رہے دوستوں کے روسی صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کا مقصد جسے روسی حکام ذرا حل کے انداز میں خصوصی فوجی آپریشن کا نام دیتے ہیں ملک کی فوجی طاقت کو ختم کرنا ہے روسی صدر کا مزید کہنا ہے کہ جنگ منصوبہ بندی کے مطابق جاری ہے لیکن روسی افواج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے تاہم امریکہ نیٹو اور یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوجیوں کی حلاقوں کی تداد کافی زیادہ ہے جاپان اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کی جانب سے ایک نئے اور غیر معمولی طور پر تیز رفتار میزائل کا تجربہ کیے جانب کا انکشاف کیا ہے جاپان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ میزائل ایک گھنٹے تک چھ ہزار کلومیٹر کی بلندی پر اٹھتا ہوا اس کی سمندری حدود میں گرا ہے بعد میں شمالی کوریا نے بھی اعلان کر دیا کہ اس نے ایک دیو حیکل میزائل آئی سی بی ایم کا کامیاب تجربہ کیا ہے آئی سی بی ایم طویل فاصلت تک مار کرنے والا ہے جو امریکہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تجربے کے بعد شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے صدر کن جون کے حوالے سے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکی سامراج سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اس غیر معمولی طور پر بڑے میزائل کی پہلی بار دو ہزار بیس میں ایک فوجی پریڈ کے دوران ممائش کی گئی تھی جس میں دنیا کے دفاعی ماہین خاصے حیران ہوئے تھے یہ امریکہ کے ہر حصے تک پہنچ سکتا ہے لیکن یہ نیا ورجن اس سے بھی زیادہ بلندی پر پرواز کرتے ہوئے زیادہ فاصلت تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ لانچر سے داغا جانے والا سب سے بڑا بین البرعازمی میزائل ہے جو کئی وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت پی رکھتا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ سفارت کاری کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں تاہم شمالی کوریا کو ایسے اقدام آسے بعد رہنا چاہیے اقوام متحدہ نے شمالی کوریا کے اس نئے تجربے کو خطے کی کشیدگی میں اضافہ کرا دیا ہے پاکستان اور افغانستان کا سفر کرنے کے بعد چینی وزیر خارجہ اچانک پہلی پہنچے ہیں جہاں وہ حکام سے اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں دو روز پہلے ہی مقبوضہ وادی سے متعلق چینی وزیر خارجہ کے بیان پر بھارت نے سخت اعتراض کیا تھا چینی وزیر خارجہ کو دفاعی ائرپورٹ کی بجائے کمرشل ہوائی اڈے سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ایک طویت تاتل کے بعد دوبارہ بات چیت اور دیگر مصروفیات کو شروع کرنا ہے بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اپنے چینی ہم ملصف سے ملاقات کی جو گزشتہ رات ایر گیر اعلانیہ دورے پر قابل سے نئی دہلی پہنچے تھے دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کے درمیان چین کی جانت سے یہ آلہ سطح کا پہلا بھارتی دورہ ہے یاد رہے دوستوں کے اسلام آباد میں ختم ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں تقریباً سبی رہنماؤں نے مقبوض آبادی کی مجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا پہلی بار اس اجلاس میں شرکت کرنے والے چینی وزیر خارجہ وانگ دی نے بھی مقبوض آبادی سے متعلق کو او آئی سی کے رہنماؤں کے بیانات کی حمایت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مقبوض آبادی پر ہم نے ایک بار پھر بہت سے اسلامی دوستوں کی آواز سنی ہے چین بھی اسی طرح کی خواہشات رکھتا ہے دوسری جانب بھارت نے او آئی سی کے اجلاسے چینی وزیر خارجہ کے خطاب پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ دی نے اپنے خطاب کے دوران بھارت کے تعلق سے جو نام میں حد حوالے دیئے ہیں انہیں ہم مفترد کرتے ہیں سری لنکا سخت معاشی بہران کے باعث دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے اور ملک بھر میں یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے سری لنکا میں معاشی بہران کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث خوراق سے لے کر اندن تک تمام اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قلت کے باعث ملک میں پیٹرول کے حصول کے لیے طویل کتاروں میں انتظار کرنے ولے کم از کم دو شہری مارے جا چکے ہیں حکومت نے پیٹرول پمس پر بڑھتے ہوئے حجوم کے بیش نظر نظم و نسک برقرار رکھنے کے لیے فوج بھی تائینات کر دی ہے سری لنکا میں ذرے مبادلہ کے ذخائب دو اشاریہ اکتیس ارب ڈالر رہ گئے ہیں جبکہ اس برس اسے بیرونے کردوں کی مد میں چار ارب ڈالر کی ادائیاں کرنی ہیں ملک کے پاس ڈالر کی کمی کی وجہ سے سری لنکا میں دور سمیت بنیادی ویدائی اشیاء کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ذرے مبادلہ کے ذخائب میں کمی کے باعث عالمی مارکیٹ سے تیل کی خریداری میں کمی کی وجہ سے ملک و اندن کی قلت کا بھی سامنا ہے ڈالر کی کمی کی وجہ سے کئی ممالک اپنے سفارت خانے اور کانسل خانے بند کر چکے ہیں سری لنکا پاکستان کی طرح دو ہزار ساتھ سے مسلسل غیر ملکی کردوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے مختلف ادوار میں لیا گیا یہ کرز گیارہ ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے تحریک انصاف کی جانی سے امر بالمعروف کے جلسے جبکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علم اسلام کی جانی سے مہنگئی مارچ کے سرسلے میں کافل اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے ہیں جلسے اور مارچ کے حوالے سے تینوں جماعتوں کے کافل ملک مختلف شہروں سے روانہ ہو رہے ہیں تحریک انصاف کا ستائیس مارچ کو وفاقی دار الحکومت میں جلسہ ہے جبکہ مہنگئی مارچ کے لیے اپوزیشن کے کافلے اٹھائیس مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے کراچی سے خصوصی ٹرین کے ذریعے خواتین اور مرد پی ٹی ٹی کارکنان کی بڑی تعداد روانہ ہوئی ہے کارکنان کے لیے خصوصی ٹرین میں اٹھارہ بوگیاں لگائی گئی ہیں مرجم نواز اور حمدہ شہباز کی قیادت میں مہنگئی مکہو لانگ مارچ مارڈل ٹاؤن لاہور سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گیا ہے مارچ کے آغاز کے سباب فیروز پر روڈ پر بطرین ٹرافک جام ہو گئی تھی بانا ہو گیا ہے حکومت اور اکوزیشن جرسوں اور لانگ مارچ کے لیے وفاقی دار الحکومت میں اضافی نفری طلب کر لی گئی ہے ڈویزن بھر میں تمام آفیسرز کی چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں جبکہ افسران اور سٹاف کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافل جبکہ سیول ڈیفینس اور ریسکیو کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے خدا جانے دوستو اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کرپٹ حکمران اپنی ڈوبتی سیاست کے لیے عوام کو گمراہ کر رہا ہے ساڑھے تین سال سے قوم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا اب نئے جھوٹ بول رہا ہے عوام اسے مسترد کر دیں عوام جان لیں ان کا حق موجودہ کرپٹ نالائک حکمران کھا رہا ہے یہ پورا پاکستان کھا جائے گا مہنگائی سچ ہے کرپشن ایک سچ ہے اور نالائکی بھی ایک سچ ہے مہنگائی مقعو مارچ ملک سے نالائکی نا اہلی کرپشن مہنگائی جیسے مسائل کے خاتنے کی تحریک کا آغاز ہے عوام سے مہنگائی مقعو مارچ میں شرکت کی اپیل کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عوام گھروں سے نکل کر جھوٹے حکمرانوں پر ثابت کر دیں کہ ان کی چلاکیاں اب نہیں چلیں گی قائد محمد نواز شریف کی کال پر سب اپنے گھروں سے نکلیں اور مہنگائی کا عذاب نازل کرنے والوں کو آخری دھکا دیں ملک آج جن سنگین مسائل خطرات اور خدشات میں گرا ہوا ہے ان سے نجات میں عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا اگر آپ گھروں سے باہر نہ نکلے تو پھر ہمیں یہاں سے لندن بھاگنا ہوگا امریکہ سے اکیس سال پہلے چھے سالہ بچی کا علودگی سے متعلق بھیجا گیا پیغام برطانی شہری کو مل گیا بوتل میں بند ایک پیغام اکیس سال تک سمندر میں تیرتا ہوا بل آخر برطانیہ جا پہنچا برطانیہ کے ساحلی شہر فالموت میں ایک شخص کو ساحل پر چہل کرنی کرتے ہوئے شیشے کی ایک بوتل ملی جس میں ایک کاغذ موجود تھا جب بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود کاغذ کو دیکھا تو اس پر ایک پیغام لکھا ہوا تھا جو اینہ نامی چھے سالہ بچی نے اکیس جون دوہزار ایک کو بہا ماہ سے سمندر کے سپرد کیا تھا اس کاغذ میں لکھی گی تفصیلات سے پتا چلا ہے کہ اینہ کا تعلق کینیڈا سے ہے اور وہ اس وقت چھٹیاں گزارنے بہا ماہ سے کی تھی پیغام میں اینہ نے لکھا تھا کہ براہ مہربانی علودگی نہ پھیلائیں شکریہ اینہ نے اپنے پیغام میں اپنا پتہ بھی درج کر رکھا تھا اس شخص کا کہنا ہے کہ اس نے دیئے گے پتے کی تلاش کی تو پتہ چلا کہ وہ جگہ اب رہائشی نہیں رہی چینی سائنس دانوں نے مشینی کوخ مصنوعی کوخ میں پروان چڑھنے والے بچوں کی حفاظت اور دیکھ پھال کے لیے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے ایک خود کا نظام تیار کیا ہے جسے کمپیوٹر آئیز آیا بھی کہا جا رہا ہے چین سے شائع ہونے والے جنرل آف بائیو میڈیکل انجینی کے ایک حال یا نیگزی میں اس اجاد کی تفصیلات پیش کی گئی ہیں یاد رہے دوستو کہ مصنوعی کوخ ایسا آلہ ہے جس میں بلکل قدرتی کوخ جیسا محول پیدا کیا جاتا ہے تاکہ پیدائش تک کے تمام مراحل اسی مصنوعی انتظام کے اندر مکمل کیے جا سکیں ویسے تو مصنوعی مشینی کوخ پر انیس سو پچاس کے عشرے سے تحقیق ہو رہی ہے لیکن زیادہ پیشرفت موجودہ صدی کے دوران کوئی ہے یہ نظام بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے جس میں ذرا سی غلطی بھی مصنوعی محول کے تحت نشو نما پانے والے بچے کو مار سکتی ہے چینی سائنس دانوں نے اس مقصد کے لیے جو نظام واضح کیا ہے وہ مصنوعی ذہانہ سے استفادہ کرتے ہوئے مشینی کوخ میں پلنے والے بچے کی نشو نما سے متعلق تمام پہلوں پر مسلسل نظر رکھتا ہے اور ان میں خودکار طور پر ضروری تبدیلیاں بھی لا سکتا ہے مختلف ماہرین نے اس نظام پر شکو کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ خبر درست ہے تو اس کا صاف مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ چائنہ اپنی آبادی میں متبک و کمی کا اضالہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے یہ ڈیوائس وائرلیس ریموٹ کنٹرول ہے جو تمام ٹچ آلات چلا سکتی ہے اس آلے کو چیر ٹاک کا نام دیا گیا ہے یہ بلوٹوٹ اور وائی فائی دونوں سے کام کرتا ہے اور ٹیبلٹ سے لے کر سمارٹ فون تک کو دور سے کنٹرول کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ تھوڑی سی کوشش سے خود اپنے شارٹ کٹ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح ویڈیو بناتے وقت چیر ٹاک سے ہی سمارٹ فون کیمرہ کھولا اور بند کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ چارج ہونے پر یہ بیس روز تک چلتا رہتا ہے اتنی کم بجلی خرچ کرنے کی بنا پر اسے اب جیب میں بھی رکھا جا سکتا ہے اس کا وزن صرف چالیس گرام ہے اس طرح آپ کے تمام ٹچ آلات کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور وہ بھی ریمورٹ کنٹرول انداز میں کام کر سکتا ہے اس طرح سکرین اور فون کو کابو کرنے کا شاندار آپشن آپ کی مکھی میں آ جاتا ہے آسٹیل وی اور برطانوی کمپنی نے ایک ایسے ٹرین منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جس کی بیٹیاں چلتے ہوئے کشے سکل سے از خود چارج ہوتی رہیں گی اس ٹرین میں فولادی کچ دھات ہوگا اور وہ کشے سکل سے بیٹیاں چارج کرے گا اور یہ عمل چلتے ہوئے بھی ممکن ہوگا آسٹیل وی مائننگ کمپنی دنیا میں خام لوہے یا کچ دھا سے وابستہ سب سے بڑی کمپنی اور ریلوے کے ذریعے دور دراز علاقوں تک خام لوہا بھیجتی ہے نئی مجویزہ ٹرین پر ایک مرتبہ لوہا بھرا جائے گا تو بیٹیاں سے از خود چارج ہوں گی جسے خالی ٹرین کی واپسی کے لیے وافر بجلی فراہم ہوگی مجموعی طور پر کمپنی کے پاس چون ریل گاڑیاں ہیں اور ایک سال میں ان کے لیے آٹھ کروڑ لیٹر ڈیزل درکار ہوتا ہے لیکن کشے سکر سے بجلی کی یہ بچت ہوگی دنیا بھر میں لا تداد لوگوں کو بتدریج اندہ کرنے والی ایک جنیاتی کیفیت کا جنیات سے ہی علاج تلاش کر لیا گیا ہے اس زمن میں ابتدائی تجربات بہت کامیاب رہے ہیں ٹرینٹی کالیڈ ڈبلن کے پروفیسر جین فرار نے اس کے ریزل جمعہ رات 26 نومبر کو شائع کروائے ہیں اسی طریقے کار کو بزرگوں میں اصابی اور دماغی بیماری دور کرنے کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے بسارت چھین لینے والی ایک کیفیت ڈی او اے کہلاتی ہے اس میں بسری رگیں اور آساب متاثر ہونے لگتے ہیں شروعات جوانی میں ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں حملہ بڑھ جاتا ہے ڈی او اے کا مریض رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے اور کافی بنائی کھونے لگتی ہے جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا جین او پی اے ون پورے جسم کے لیے کام کرتا ہے اس جین کے بگڑنے سے بسارفتی خراب ہونے لگتی ہے اور ڈی او اے کی وجہ بنتی ہے جرمنی میں ایک ڈاکٹر کو کرونا سے متاثرہ دو مریضوں کو مارنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے ڈاکٹر نے ایک مریض کو موت کی دوا دینے کا اعتراف کر لیا ڈاکٹر کے ہاتھوں مرنے والے کرونا کے متاثرہ مریضوں کی عمرے سنتالیس اور پچاس پرز تھی دونوں مریض دائمی امراض میں مبتلا تھے پولیس کے مطابق ہسپیٹل کے ایک سینئر ڈاکٹر نے دونوں مریضوں کو مبینہ طور پر ایسی دوا دی جس کے نتیجے میں دونوں مریض جانبھاک ہوئے گرفتار ڈاکٹر نے دورانے تفتیش بتایا کہ اس نے ایک مریض کو مزید تکلیف سے بچانے کے لیے دعا دی تھی ہسپیٹل کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ماہ تیرہ اور سترہ تاریخ کو دو مریضوں کے اچانک انتقال پر انہیں شبہ ہوا جس کے بعد مقامی پولیس کو مطلع کیا گیا اور ان مریضوں کا علاج کرنے والے سینئر ڈاکٹر کو کام کرنے سے فوری طور پر روک دیا پولیس کے مطابق ڈاکٹر نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے یہ فیصلہ مریض اور اس کے اہل خانہ کو مزید عذیت میں مطلع ہونے سے بچانے کے لیے کیا تھا برطانیہ میں ایک خاتون ایک ہی جگہ پر تیز رفتاری میں گاڑی چلاتے ہوئے پکڑی گئی اور معاملہ عدالت تک جا پہنچا لیکن جب جج کو اس کی ملازمت کے بارے میں معلوم ہوا تو اسے فوراں باعزت بری کر دیا گیا اس کے باوجود بھی کہ وہ مسرسل پانچویں بار ایک ہی کیمرے میں اوور سپیڈنگ کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی جج نے اسے باعزت بری کر دیا پینتی سالہ ہیلے میکڈانل نامی خاتون پیشے کے اعتبار سے نرس تھی اور ان دنوں ایک ہسپٹل کے انتہائی نگے دائشت وارڈ میں وینٹی لیٹر پر موجود کرونا کے مریضوں کی نگے دائشت پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی تاہم جب جج کو معلوم ہوا کہ وہ وینٹی لیٹر پر موجود کرونا کے مریضوں کی نگے دائشت پر معمور ہے اور اسی وجہ سے وہ قانون توڑتی رہی ہے جج نے خاتون کو فوری طور پر بائید زبری کر دیا جج نے ریمارکس میں کہا کہ اگر اس خاتون پر گاڑی چلانے کی پبندی آئیت کی جائے گی تو یہ اس پر اضافی بوجھ ہوگا وہ پہلے ہی ہسپٹل میں انتہائی اہم ذمہ داری نبھا رہی ہے اسرائیل سے ایک انوکھی واردہ سامنے آئی ہے جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہسپٹل بھجوانے والا ملزم گرفتار کا لیا گیا ہے ملزم کو متعلقہ رہائشگاہ اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے پہچان لیا گیا تھا ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کرونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ذابطوں کے مطابق میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صد کو فوراً اپنے کرونا ٹیسٹ کروانا ہوں گے فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کرونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائشگاہ پر نقبل گئی اور وہاں سے نگت رکوم زیبرات اور کئی دیکھر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ